حضرت براہ بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ نو سے کسی نے پوچھا کہ کن کن جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے حضرت دیکھو آج ہم کس دور سے گزر آئیں آج کس زمانے اتنی اتنی لمبی زمانے ہو گئی ہیں اور نبی علیہ السلام کے بارے میں جو موں میں آتا ہے لوگ بھونک دیتے ہیں سمجھتے نہیں ہے کہ سب کچھ لٹ جائے گا پلے کچھ نہیں رہے گا اب دیکھئے ان کا شیوہ یا تھا جو حضور کی چوکڑ کے غلام تھے حضرت براہ بن عاظب سے مسئلہ پوچھا کسی نے حضرت نے مسئلہ تو بتائیے کہا پوچھئے کہا کن کن جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے تو حضرت براہ بن عاظب نے چار اونگلیاں کھڑی کی کہا حضور نے ایسے چار اونگلیاں کھڑی کر کے کہا جو جس کی آنکھ پھوٹی ہو جو لنگڑا ہو اور جو بیمار اور لاغر ہو اور اسی طرح جو ہے وہ اس کا ایک چوتھا عیب بیان فرمایا تو کہا کہ جس کے اندر یہ عیب ہوں تو وہ ان جانوروں کے قربانی جائز نہیں ہوگی اور پھر ساتھ ہی کہنے لگے یہ جو میں نے تمہیں کہا ہے نا کہ ایسے حضور نے چار اونگلیاں کھڑی کر کے کہا یہ میں نے بات سمجھانے کے لیے بات کیا ورنہ میری اونگلیاں حضور کی اونگلیاں سے چھوٹی ہیں ذرا غور تو کرو محبت کے لہجے کو دیکھو کہا یہ میں بیان حدد کے لیے تمہیں بتا رہا ہوں ورنہ میری اونگلیاں حضور کی اونگلیاں جتنی نہیں ہیں وہ بڑی تھی اور یہ اونگلیاں چھوٹی ہیں حالانکہ کسی کوئی شائبہ بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی اونگلیاں سے مماثلت پیدا ہو رہی ہے یہ تائین حدد کے لیے کہا جا رہا ہے لیکن فوراں خیال آیا اور کہا کہ میری اونگلیاں حضور کی اونگلیاں سے چھوٹی ہیں اور حضرت عباس بن عبد المطلب سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں اس نے پوچھنے والے نے تو عمر کے بارے میں پوچھا تو کہا سال زیادہ میں نے گزارے ہیں بڑے حضور ہی ہیں تو یہ اون کا عدب تھا یہ اصحاب رسول کی زندگی تھی آج میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں حضور کے معاملے میں انتہائی حساس ہونا چاہیے اور کوئی ہلکا اور میلہ لفظ زمان پہ نہیں آنا چاہیے ورنہ سب کچھ لوٹ جائے گا پلے کچھ بھی نہیں رہے گا جو گناہگار ہے اس کی معافی ہے بے عدب کی معافی نہیں ہے گناہگار کو معاف کر دیا جائے گا لیکن بے عدب کی معافی نہیں ہے بلکہ رومی تو کہتے ہیں کہ بے عدبوں کے پاس بیٹھنا بھی نہیں چاہیے کہا جہاں تک ممکن ہو تو برے یار کی صحبت سے بچو یہ برے سام سے بھی زیادہ برا ہے سام لڑتا ہے تو جان جاتی ہے برا یار لڑتا ہے تو ایمان جاتا ہے جو بے عدب ہوتے ہیں رومی علیہ رامہ ایک دوسرے مقام پہ کہتے ہیں کہ بے عدب اکیلا نہیں مرتا جب لیتا ہے پوری بستی کو لے کے مرتا ہے تو کئیوں کے عقیدیں برباد کر کے رکھ دیتا ہے تو حضور علیہ السلام کے حوالے سے ہمارا شیوہ عدب وہی ہونا چاہیے جو صحابہ رسول کا شیوہ عدب تھا اور ان کی زندگیاں دیکھیں ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو کس طرح حضور کے عدب کی انہوں نے ریائت کی تو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا حضور نے جواب نہیں دیا تو وہ دوسری جانب سے آئے تو حضور نے پھر جواب نہیں دیا تو خیر وہ پریشان ہو گئے انہوں نے کسی سے پوچھا کہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ بتا سکتے ہیں کہ حضور میرے سے کس وجہ سے ناراض ہیں انہوں نے کہا یہ جو تم نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہے یہ حضور نے منع کی ہوئی ہے اور تمہارے ہاتھ میں ہے شاید حضور کی ناراضگی کا سبب یہ ہو تو انہوں نے وہ انگوٹھی اتار کے حضور کو پیش کر دی حضور شاید آپ اس وجہ سے ناراض ہیں حضور نے انگوٹھی پھینک دی ناراضگی کی وجہ ختم ہوگی باتیں چلتی رہیں گفتگو ہوتی رہیں مجلس اختتام کو پہنچی تو لوگ اٹھ کے گروں کو جانے لگے وہ بھی اٹھے اور جانے لگے کسی نے توجہ دلائی وہ انگوٹھی تو اٹھا لو تم تو شرم نہیں پہن سکتے تمہاری بیوی تو پہن سکتی ہے تو لے لو اس کو قیمتی سونا ہے تو صحابی نے کہا اللہ کی قسم میں اسے کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے رسول نے پھینک دیا ہم غور تو کریں آج ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں مدینہ کی گلی سے حضور گزرے تو ایک گمبت نمہ مکان بن رہا تھا ایسے مکان حضور پسند نہیں کرتے تھے حضور نے دیکھا چہرے پہ سارے پسندیدگی نہیں آئے حضور گزر گئے کسی نے اس سے حابی کو بتایا حضور گزرے تھے تیرا مکان دیکھا خوش نہیں ہوئے اس نے قدار لیا اور مکان کو زمین کے برابر کر دیا دو چار دن کے بعد حضور کا پھر گزران ہوا دیکھا تو وہ مکان نہیں تھا ہم ایسے بلاو بلایا گیا کہا میں گزرا تھا تیرا مکان تھا آج نہیں ہے کیا ہوا عرض کی حضور گرا دیا فرمایا کیوں عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں میں اور آپ دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں سر سے لے کر پاؤں تک شادی یقیقے ولیمے سے لے کر کہ اپنی نجی اور سیاسی زندگی تک ہمارا طرز حیات ہماری وضاقتہ کیا کیا حضور کو پسند نہیں ہے حضور کے ساتھ اگر محبت کا رب تو رشتہ ہے تو تقاضہ محبت عدب بھی ہے تقاضہ محبت عطاعت بھی ہے محبت کا رب تو رشتہ ہے